اسلام علیکم دوستو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج میں لوبیہ کے کھیت میں کھڑا ہوں جی اس ویڈیو میں آپ کو اس کم کمبل انفرمیشن دیں گے کہ کیسے بیجل گیا جائے اس کا کتنے دن بعد پانی دیا جائے کون سی خواد ہے اور کون سی سکرے کی جائے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً ایک اکڑ جگہ بنتی ہے ایک اکڑ میں جی تیس سے بتیس کھیلے ہونی چاہیے ایک اکڑ میں اور یہ بیج آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کا درمیانی فاصلہ جو ہے تقریباً سات سے آٹھ انچ ہونا چاہیے یہ پودے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا فاصلہ یعنی کہ جی سات سے آٹھ انچ ہونا چاہیے پودوں کا فاصلہ یعنی کہ بیج اس فاصلے پر لگایا جائے دوستو جس میں آپ نے بیج لگایا ہے اس دن پہلا پانی سے دینا ہے جی اس کے تین سے چار دن بعد آپ نے اسے دوسرا پانی دینا ہے اس سے بیج ہوں گے سارے مکمل طور پر زنین سے نکل آئیں گے پہلے اور دوسرے پانی کے ساتھ آپ نے کوئی اسے سپریے یا خاص بغیرہ نہیں کرنی تو آپ نے اسے تقریباً سات سے آٹھ تین بعد پھر تیسرا پانی دینا ہے جی تیسرے پانی کے ساتھ آپ نے ایک بوری امونی مسلفیٹ کھا دیا ہے وہ پچاس کلو گرام کی پیکنگ ہے وہ پر اکڑ ایک بوری آپ نے فلڈ کرنی ہے یا کینا یا چھٹا وغیرہ نہیں کرنا اور اس پانی کے بعد آپ نے اسے ایک گوڑی دینی ہے جی اس سے گند وغیرہ جو بھی ہوگا اس میں سے آپ نے تلف کر دینا ہے جڑی بوٹیاں وغیرہ کھیلے صاف ہو جائیں گی اس سے بلکل اور آپ نے تقریباً چھے سے سات دن بعد آپ نے اسے اگلا پانی دینا ہے اور اس کے ساتھ ایک بوری ڈی اے پی کی وہ فلڈ نہیں کرنی دوستو وہ کھیلوں میں ایک کینا کرنا ہے اس کا اور اس کے بعد اسے گوڑی دینی ہے آپ نے جب وطر آ جائے اور اگر ہو سکتا ہے کہ ڈی اے پی سے پودوں کا رنگ ہے جو پیلا ہو جائے تھوڑا سا تو دوستو آپ نے گبرانہ نہیں ہے ایک سپریہ ہے جی تھائیو فینٹ میں تھائیل اسے کہتے ہیں وہ آپ نے دو ٹینکیاں پار اکڑ کے حساب سے دو ٹینکیاں پار اکڑ کو لگانی ہے آپ نے وہ سپریہ کرنی ہے جی تھائیو فینٹ میں تھائیل یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ یہ پودے تقریباً چار سے پانچ انچ ہو گئے ہیں جی تو دوستو جیسے یہ پودے بڑے ہوں گے اور سبزی لگے گی ان کو تو آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو بنائیں گے جی اس کی مکمل انفرمیشن اس ویڈیو میں آپ کو دیں گے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی جو بھی ویڈیو آپ تک ساتھ سے پہلے پہنچ سکے شکریہ دوستو